بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں عبدالروف اور آپ دیکھ رہے ہیں سطلو نیوز نظر ڈالتے ہیں ہیڈ لائنز پر چیچہ وطنی جیٹی روڈ پر تیز درفتار کار بے کابو ہو کر الٹ گئی دو افراد شدید زخمی ہو گئے اینی شاہدین کا کہنا ہے کہ کار میں سے شراب کی بوتلیں بھی برامت ہوئی ہیں کار سواروں نے مبینہ طور پر شراب نوشی کر رکھی تھی راہگیروں نے زخمیوں کو گاڑی سے نکاما تانا سدر علانہ خرد پولیس نے کاربائی کرتے ہوئے بینوال ازلائی ڈکیت گینگ کے تین اہم رکن گرفتار کر لیا ملزمان کے قبضہ سے ایک عدد کلاشن اوف دو عدد پسٹل ساڑے سات لاکھ روپے نقدی دو عدد موٹر سائیکل دس مویشی سمیت کیمتی سامان برامت کر لیا گیا ہے گرفتار ملزمان اقدام قتل چوری اور ڈکیتی جیسی سنگین نویت کی وارداتوں میں مطلوب تھے چیچہ وطنی سپیشل برانچ کی نشاندہی پر پولیس تھانا غازی عباد نے جالی پیر شہزاد مسیح کو تعویز گنڈے کا کاروبار کرتے ہوئے رنگے ہاتھوں گرفتار کر لیا مذکورہ جالی آمل دعایہ شفایہ پر پروگرام کے نام پر ایک پرائیویٹ سکول کی بلڈنگ میں جالی تعویز گنڈے اور کالے جادو کا کاروبار کرتا تھا اور جن نکالنے کے بہانے خواتین کی عزت پامال کرتا تھا اور ان کے عزائے مخصوصہ پر چھیڑ خانی کرتا تھا وقامی پولیس ملزم کو گرفتار کر کے مصروف کاروائی ہے بورے والا تیز رفتاری کے باعث کار نہر میں جا گئی ریسکیو وانوار ٹو ٹو کی بروقت کاروائی ڈرائیور کو نہر سے نکال لیا کار ڈرائیور موجزانہ توڑ پر محفوظ رہا مزید جانتے ہیں شبیر فریدی کی اس ریپورٹ میں تفصیل کے مطابق کار ڈرائیور ساجد والد شوکت سکنا صادق ٹون تیز رفتاری سے کار چلا رہا تھا جب وہ پل یکوبہ آباد پہنچا تو کار پر قابو نہ رکھ سکا اور کار تیز رفتاری کے باعث نہر میں جا گئی ریسکیو وان ون ٹو ٹو بورے والا کے انچارج مہندی حسن زفر اسٹیشن انچارج محمد شبیر نے تلا ملتے ہی ریسکیو ٹیم روانہ کر دی جس نے فوری وہاں پہنچ کار کار ڈرائیور کو نہر سے نکال لیا ڈرائیور موجزانہ طور پر محفوظ رہا مقامی نمہندہ شہریوں نے ریسکیو وان ون ٹو ٹو کی بروقت کاروائی کو خوب سراتے ہوئے کہا ہے کہ ریسکیو وان ون ٹو ٹو بورے والا کے شہریوں کے لیے بہت بڑی نعمت ہے شبیر فریدی ساتلوز نیوز بورے والا مزید اپنیٹس کے لیے ہماری پرسائن وزید کیجئے www.satluznews.com موسیقی